دیار اور خانہ کعبہ کے زیارت نصیب فرمائے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا ہر نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمان ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمان تحفہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نجار جان فلاح و زفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی نہیں ہم دم کسے جنت کی جوانی سنتا بھی ہوں زاہد سے میں ہوروں کی کہانی پر علفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کہیے پیغام سوال آئی ہے بلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پھینی سہانی صبح میں تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہوا یہ کدھر کی ہے کبتی ہوئی نظر میں ادا کس سہر کی ہے چبتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے صدا کس گجر کی ہے ڈالی ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری کشت عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اور ہم جائیں گے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سوپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے یہ عظمت سفر کی ہے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نسار ہیں یہ ارادت کدھر کی ہے ارادت کدھر کی ہے کالک جبی کی سجدہ ادھر سے چھڑاؤگے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے تمنا حجر کی ہے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم و راکھ سے جالے پرس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کہیے پیغام مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے برسہ کہ جانے والوں پر کوہر کرونی سار ابر کرم سے ارض یہ میزہ بزر کی ہے میزہ بزر کی ہے آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے حتیم مدینہ جانے والے کو حتیم مخاطب کرتا ہے گویا کہ زبان حال سے اس طرح اپنی باہیں پھیلا کر بلا رہا ہوتا ہے کہ آجاؤ مجھ میں نماز پڑھ لو میرا تواف کر لو لیکن مدینہ جانے والے کو آلہ حضر فرماتے کہ ایسی دھن سوار ہوتی ہے کہ وہ پلڑ کر حتیم کی طرف اور کعپے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے سنیے آلہ حضر فرماتے ہیں آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جار اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے یہ جاں چشم و سر کی ہے وارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جانے نو اوہ یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے دھر کی ہے میرے مولا کے دھر کی ہے بڑی گھڑیاں گری بڑے لمحات گنیں کہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی مدینہ جائیں گے اب وہ جناب گھڑی مل گئی تو آلہ حضر فرما رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے مر مر کے مجھے یہ دھر ملائے مر مر کے میرے سینے پر یہ جو ہجرِ نبی کی صلح ہے اب یہ سر کی ہے سنی آلہ حضر فرماتے ہیں گھڑیاں گنی ہے برسوں میں یہ صبح گھڑی ملی مر مر کے پھر یہ صلح میرے سینے سے سر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربارِ نبی سے دربارِ نبی سے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضعِ سر کی ہے جہاں وضعِ سر کی ہے میراج کا سواہ کہاں پہنچے زائروں اوہ وضع ہو اوہ اوشی Pero کرسی سبہ ہو ہیں دربارِ نبی سے ستر ہزار سبہہ ستر ہزار شام فرشتے اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو ایک ایسا ستر ہزار صبح جا رہے ہیں ستر ہزار شام جا رہے ہیں ایک ایسا اللہ تعالیٰ عجازت اور حکم فرما دیتا کہ جناب ایک لاکھ چالیس ہزار ایک ہی دفعہ میں چلے جاؤ لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ستر ہزار صبح کیوں آتے ہیں ستر ہزار شام کیوں کیونکہ جو صبح آتے ہیں وہ حضور کے چہرے کی برکتیں حاصل کرنے آتے ہیں اور جو شام میں آتے ہیں تو شام رات میں آتے ہیں لہذا رات کالی ہوتی تو وہ حضور علیہ السلام کی زلفوں کی برکتیں حاصل کرنے آتے ہیں لہذا اس لئے آٹھوں پہر میں آتے ہیں آٹھ پہر میں آتے ہیں یعنی کہ صبح بھی اور شام میں بھی آلہ حضر فرماتے ہیں ستر ہزار شام یوں بند گئی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اور یہ تو فرشتے ہیں نا جو ایک بار آتے تو دوبارہ نہیں آتے کہتے ہیں فرشتے معصوم ہیں لیکن ہم جیسے گناہگار سیاہگار آسی جو گناہگار ہیں ہم انسان ہیں تو اب سنیے آسیوں کو کیا شرف ہے اور معصوم فرشتوں کو کیا شرف فرماتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار پر آسی پڑے رہے تو سلاہ عمر بھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے زندہ رہے تو حاضریے بارگاہ نصیب حضور کے در سے زندہ آگئے تو امیر ہے کہ دوبارہ حاضری ہو جائے گی اور جناب اگر مر گئے تو ہمیشہ کیلئے عیشی عیش ہو گئے سنیے آلہ حضر فرماتے ہیں زندہ رہے تو حاضریے بارگاہ نصیب اور مر جائے تو حیات عبد عیش گھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کہیے پیغام سبا لائی ہے گلسار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اللہ تبارک بطالہ ہم سب کو آفیت کی شہادت کی حضور کی زیارت میں مدینہ شریف میں حضور کی قدموں میں موت نصیب فرمائیں اور اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آلہ حضر فرماتے ہیں یقینی طور پر ڈائریک یہاں مریں گے وہاں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا پڑوز جنت میں نصیب ہوگا آلہ حضر فرماتے ہیں تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آکھی بل سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلسار نبی سے آیا ہے بلاوا دربار نبی سے اور مانگیں گے مانگیں جائیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہ حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے سرکار ہم گواروں میں ترزِ عدب کہا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پیغام سوال آئی ہے بلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک درکی ہے تیرے پاک درکی ہے حضور چاہے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں حضور چاہے تو ساری مشکلات آسان ہو جائیں حضور چاہے تو ساری بلائیں ختم ہو جائیں ساری الجھنے سلج جائیں عالی حضور نظریہ پیش کرتے ہو فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کجل یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آب رو رضا تیری دامان تر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے